اور ہے یہ ہے کہ وَمَا تَشَاؤُنَا اِلَّا اَيَّشَا اللَّهِ اے آلِ محمد تم وہی چاہتے ہو جو میں وَمَا تُم چاہتے ہیں وَمَا تَشَاؤُنَا تم چاہتے نہیں اللہ پھر آگے اللہ وَمَا تَشَاؤُنَا اِلَّا اَيَّشَا اللَّهِ تم نہیں چاہتے مگر وہ اللہ چاہتا ہے میرے گفتو سمجھا رہے ہیں لہٰذا کیا کہہ رہا تھا میں کہ ہماری آنکھوں سے بنا ہماری آنکھوں کے سامنے بنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے بنا چودہ کے سامنے بنا یہ میری آنکھیں ہیں یہ میری زبان ہیں ان کے ذریعے میں گفتگو کرتا ہوں ان کے ذریعے میں ہوں اچھ پھر چہرہ میرے امام سے کسی نے پوچھا کر مولا یہ چہرے سے کیا مراد ہے کہا چہرہ ہوتا ہے شناخت چہرہ شناخت کی اے بندے رہا تم تھاگ نہیں لیتے میں موہ تے کپڑا بڑھ کے یہاں دے کون سی وہ کہتا ہے پتہ ہی نہیں لگیا موہ تے کپڑا سی پتہ ہی نہیں لگیا کون سی یہ دہ مطلب موہ تے کپڑا ہوا ہے تو بندہ پتہ نہیں لگتا حالان کے با میں سارا جسم ہوگے نہیں پتہ لگتا وہ بندے کہتا ہے موہ تے کپڑا تھا ہے انہوں کار پتہ لگتا ہے تو کون ہے چہرہ شناخت ہے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ کون ہے چہرے سے پتہ چلتا ہے کون ہے سانو پتہ ہی نہیں لگنا کہ اللہ راضی کر دوں جو اے بھو اے بات بری کہنا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کس سے راضی ہے اللہ کس سے نراض ہے میرے چھٹے امام نے کہا واللہ نحنو وجب اللہ ہم چودہ ہیں اللہ کے چہرے ہمارے ذریعے سے اللہ کو دیکھو جن جن سے ہم راضی ہیں اللہ راضی ہے جن سے ہم نراض ہیں اللہ نراض ہے ہماری طرف دیکھو ہمارے چہرے کو دیکھو ہمارے چہرے کو دیکھو ایک ہور گال دستا بندہ تا گال کرتا ہی کوئی نہیں آکے میں گیا تو میں انہوں پوچھا کی گا لے آج بڑا اداس لگتا تو اس میں نو دستے ہیں پھر میں اداس اس میں نو دستے ہیں پھر میں اداس او پھر میں آکے یار بات ایک پتہ ایک ہور بندہ آج بڑا تو خوش ہے اس بھی میں نو کوئی نہیں دستے پھر میں خوش ہے ایک ہور بندہ آئے خیرت انہوں بڑا گوشی سے اس میں نو کوئی دعا کیا زمین پھر میں دستے ہیں ادا مطلب غصہ ہوئی دتاں چہرہ دستا خوش ہوئی دتاں چہرہ دستا نراض ہوئی دتاں چہرہ دستا آل محمد کو دیکھتا جا آجن جن پر آل محمد الرازی نہیں رضی اللہ کیسے وہ جن سے آل محمد راضی ہیں وہ رضی اللہ جن سے آل محمد راضی نہیں چودہ راضی نہیں وہ رضی اللہ تو ہیں یہ کہنا ہے جی رضی اللہ بننا ہے تو ان کو راضی کر یہ راضی ہے تو رضی اللہ ہے یہ نہیں تو رضی اللہ میری بات سمجھا رہی ہے اہلِ بیعت چودہ اور اپنے زمانے میں اپنے زمانے میں علی اپنے زمانے میں وجہ اللہ تھا خسن اپنے زمانے میں وجہ اللہ تھا حسین اپنے زمانے میں وجہ اللہ ہے یعنی ہر امام اپنے زمانے میں وجہ اللہ بھی ہے یدلہ بھی ہے این اللہ بھی ہے اور یہ نسخہ سوائے شیعانِ علی کے مجھے عزت ہے رسول کے پر قسم کسی کے پاس نہیں کسی کے پاس نہیں بندے چیرے دیکھتے ہیں یار مقابلے چھے آؤ اے یار فلانہ تھے آؤ اے ہون کی کہیے انہوں آدھر علی ہے آدھر آؤ اے آؤ اے آؤ اے ہیدھر علی ہے ادھر وہ مولی منفر نے نہیں سکی ہے منفر شاہ نے جو معاصل اسی کی کریے جی ادھر بھی سوائے بھی سوائے بھی سوائے بھی باہر نہیں سمجھا رہے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے کون ہے ہم نے یہ دیکھا چوندہ کے مقابلہ میں کون ہے آؤ آؤ پھر ہم نے کبھی خیال نہیں کیا کبھی خیال نہیں کیا کہ چودہ کے مقابلے میں آنے والا کون ہے چاہے جتنے بھی بڑی شخصیت ہے جیسے ہی چودہ کے مقابلہ میں آیا ہم نے کہا یہ گیا ہم نے آنے والی شخصیت کو نہیں دیکھا ہم نے چودہ کو دیکھا کین کے مقابلہ اور یہ ہمارے پاس کھ لیا ہم نے دیکھا نبی کے سام مقابلہ میں کون آیا آتا چاچا ہی گیا سی نا اے آؤ ہم نے کیا اے ابو رہا چاچا ایسا کہا کس کے مقابلہ میں آیا رسول کے تیسی رضی اللہ کیا اور پھر یہ توجہ چاہ رہا کیا نے رسول کے مقابلہ میں آیا ہم نے علی کو دیکھا لی کے مقابلہ میں کون آیا جو بھی آ گیا خسن کے مقابلہ میں جو آیا گیا ہسین کے مقابلہ میں جو آیا گیا ہم نے یہی کہا کہ یہ نہ دیکھو کہ ایک طرح وہ ایک طرح وہ جو حسین کے ساتھ ہے وہ اصحابی رہ گئے جو میرے حسین کے ساتھ رہ گئے وہ اصحابی رہ گئے اور جو چھوڑ گئے اس طرف چلے گئے وہ اصحابی نہیں وہ ہی تو منافق ہے حسین کو چھوڑ گئے ہم نے دیکھا حسین کے ساتھ کون ہے زہرہ کے لال کے ساتھ کون ہے کہ اس لیے یہ حجت ہے اس وقت یہ حجت ہے پس ہم نے کسے نہ تغیرز ہی نہیں اسی اببہ سمجھ کے احترام ضرور کر لیں گے پر جہوے دشمن اہلِ بیت لانت ہو دیتے بھی کر لیں گے نبیدہ فرمان ہے تم اپنے والدین کا احترام کرو چاہے ہو کافری کیوں نہ احترام ہے نا اچھا احترام سے بات آگئی یہ پھراز رمیتی کتاب یہ لکھ میں سارا کوشی لکھتا ہے یہ ایک کتاب ہے میں نے لکھی آپ تک پہلے پہنچی ہے یہ نہیں اس کا نام ہے احترامِ والدین اور یہ ہے بگڑی ہوئی اولاد کے لیے بندے بڑے شکوا کر دے یا مولی صاحب کو دمیز ہی کر دے اولاد بڑی نافرمانے ہیں بڑی بگڑی ہوئی اولاد کہنے نہیں ماندے یا ایدتر نہیں آنے انجی گل نہیں تے جے بگڑی ہوئی اولاد پڑے ہیں نا تے خدا دی قسم پڑے سہی ایک باری تے بان اولاد جائے گی تے جے بگڑے ہوئی والدین پڑے ہیں تو میں ماننا دون بھی بگڑے ہوئی دیکھیں لوکی آنے شکوا کر دے اولاد بگڑے میں والدین بھی بگڑے ہوئی دیکھیں دون گڑے والدین ہیں کہ بچے ہیں گئے لیکن فکر نہیں چنگا کھا لیا چنگا پہن لیا بچے ہیں نا بیوی دا فکر نا بیوی دا فکر نا کھان دا نا پہن دا نا نباہ یہ بگڑے ہوئی ہے بگڑے ہوئی والدین پڑے ہیں تے وہ بھی والدین بان جائیں گے بگڑی ہوئی اولاد پڑن تے اولاد بان جائے گی اور منی بیک گرنٹی کے ساتھ آنے 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 اس میں وہ سارا کچھ ہے جو میں ابھی کہہ رہا تھا اس کا حدیعہ صرف ڈیٹھ سورپے اور تے اوز بندے واسطے ککھ رہی جیڑا گولڈی پینگا اور تے دے نارو گولڈی مہنگی جی کہ نہیں مہنگی لے کے پھر بھی انہوں کے نہیں یار ایک نمبر دے تے ایک نمبر لے کے کوڑیا کرنی کیا لانی تا آگی یار اے بھرگار نہیں کیتا اے ایک نمبر روے پا میں دو ایک نمبر ساری نہیں تو ہے گی نا پھوکنی ہے نا آگی لانی ہے نا تے وہے دیر سندوں سے آگا گی تے وہے دے واسطے اوکی نہیں لیلاؤ ضرور آدو اپڑا اور نہیں چھوڑنے واسطے پیسے پر ہوگا لیلاؤ اے اے چھاپنی آنے پیسے آنا اچھا یہ ایک کتاب میں نے بڑی محنت سے لکھی ہے اور آج کے زمانے کے لحاظ سے اور اس پر بہت محنت ہوئی ہے اس کا نام ہے نماز اور ولایت آل محمد نماز اور ولایت آل محمد اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز کیا ہے اور آل محمد کیا ہے اور اس میں یہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے نماز کا وہی میں نے لکھا اس لیے وہ نماز جعفریہ ہر گھر میں نے نماز امامی آمی یہ ساری بہت بہت سے نماز کی کتابیں اس میں نماز کے پڑھنے کا طریقہ نہیں اس میں یہ ہے کہ نماز ہے کیا اور پھر یہ بتایا ہے کہ آل محمد ہے نہ بغیر آل محمد کے نماز ہے اور نماز بھی آل محمد کے ساتھ ہی ہے ایک طریقہ کار ہے لہٰذا اس کا بھی حدیعہ ڈیڑھ سو روپیہ ہے یہ لے لیں آپ کو بڑی پسند آئے گی انشاءاللہ بہت ساری جو ذہن کے کباختی ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور میں ازم جوں گا بھی آپ نے لے لی آپ نے میری حوصلہ ازم جائیں گے ٹھیک ہے نہیں رکھو تھے میرا سمان لیلہ تیر کو پیسے ہے نہیں جو نہیں ہے کہ تو اُتہ ہی لیلہ جیدو کھا گئے انہوں تا دینے چاہیے دیں سلوات پڑھیں گلند آباس شعودان یہ وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اور خدا کی پہل کربلا میں بھی انہوں نے وہ بھی چاہا اللہ